نائرہ ماری بنید آج لائیں آپ کے لیے ویڈیو کے پاور ونڈو کو کیسے آپ سپیڈ اپ کر سکتے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹن کو میں اوپر نیچے کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور شیشہ فولی سلو سلو اوپر جا رہا رہا اور سلو سلو نیچے رہا رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو چلیئے اس پر کام کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں تو ویڈیو کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہم چیک کریں گے اس کی وائرنگ وغیرہ اوکی ہے تو پھر چلتے ہیں اس کی پاور کی ساب سے تو دیکھ رہے ہیں آپ چاویس اوچ کا کران آ رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے دو ارتھ بھی آ رہے ہیں تو چلیے اس کا بٹن بھی چیک کیا جائے وائرنگ تو ہے اب اوکی ناظرین بٹن بٹن چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری نمبر پر چاویس اوچ آ رہا ہوتا ہے اور باقی ساروں میں ارتھ آ رہا ہوتا ہے یعنی دو بٹن کے اور دو ماسٹر بٹن کے یعنی دو ارتھ آ رہے ہوتے ہیں اور دو ارتھ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ارتھ ٹھیک ہیں تو فائنلی تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ اس کی وائرنگ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کا کرنٹ کا مسئلہ ہے کیونکہ کرنٹ کم آ رہا ہے اور موٹر بھی کمزور ہے تو اسے کرنٹ زیادہ دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا تو لہٰذا ہم لگا رہے ہیں اس کی ڈبل ریلے وہ بھی فور پین والی تو آپ کو اس کا کنیکشن وغیرہ بھی سمجھا دیں گے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ کو ورنہ سمجھ نہیں آئے گی دونوں ریلے کے ارتھ ہم نے جائنٹ کر لینے اور ارتھ کر دینے ٹھیک ہے اور دو کرنٹ کی وائریں جائنٹ کر کے دو کرنٹ دے دینے یہ چار ہو گئے اور اس کے علاوہ بکایا بچ گئی چار وائریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے ارتھ کر دیا دونوں ریلے کو ارتھ کر دیا اور بعد میں اسے چابی سوچ کا کرنٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے دونوں اکٹھے ملا کر دونوں ریلے کی چابی سوچ والی وائر ملا کر میں چابی سوچ دے رہا ہوں اسے چابی سوچ کا کرنٹ ٹھیک ہو گیا تو بکایا بچ گئی چار وائر دو انپوٹ کی اور دو آؤٹ پوٹ کی جو انپوٹ کی ہوں گی وہ بٹن سے آئیں گی اور جو آؤٹ پوٹ کی ہوں گی وہ ہم دیں گے موٹر کو تو ٹھیک ہو گیا یہ ہم لگا کر چیک کرتے ہیں تو گاڑی کی وائرنگ دیسی لگی ہوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے آپ کو سامنے سبسطار نظر آ رہی ہے جو بٹن سے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک ریلے کی وائر یہاں لگا دیں گے انپوٹ کی اور دوسری انپوٹ کی دوسری بٹن کی دوسری وائر پر تو ٹھیک ہو گیا اب بکایا بچ کی صرف دو وائرز تو فائنلی ہماری چھے وائرز جو ہیں لگ چکی ہیں اور بکایا بچ گئی ہیں دو وائرز تو دو وائرز جو بچی ہیں وہ ہم لگا دینے ہیں ڈائریکٹ موٹر پر کیونکہ یہ سپلائی کی ہوگی تو یہ سپلائی کی ہم ڈائریکٹ لگا دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے پہلے لگا دی تھی نیلے کلر پر نیلے کلر اور بلو کلر پر بلو کلر تو چلی بٹن لگا کر چیک کرتے ہیں باہری کے وینڈو ہمارا پاور سپیڈ اپ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پر آپ کو نظر آ رہا ہے پاور وینڈو اوپر آتے اور نیچے آتے ہوئے تو چلی آپ کو مزید واضح کر کے میں دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح ہمارا وینڈو اوپ پاور صحیح ہو گیا ہے بلکل یہ صحیح کام کر رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا سپیڈ سے نیچے آ رہا ہے اور کتنی سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے تو باہر کی فیٹنگ مکمل کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو فلی ویو کہ کس طرح ہمارا پاور وینڈو سپیڈ اوپر ہو ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اگر کوئی ویڈیو میں خامی غیرہ ہو تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہتر کر کے بنائیں گے آپ کی صلاح اور مشہورے سے تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سی یو